شکار ایک بار کچھ غریب گاؤں والے مل کر بیربل کے پاس آئے انہوں نے اپنی سمسیہ اسے بتائی شریمان ہمارے گاؤں کو ریگستان ہونے سے بچانے کے لیے آپ کچھ کیجئے مطرو تمہارے گاؤں کے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے شریمان بادشاہ اکبر اپنے راج میں ادھک سے ادھک جنگل چاہتے ہیں اسی لیے انہوں نے اپنے سیوکوں کو آدیش دیا ہے جتنی زمین پر گاؤں بسے ہوئے ہیں اتنی زمین کو جنگل میں پریورتت کر دو ادھک جنگلوں کا عرص ہے ادھک جانور جو راجہ کے شکار کے شوق کو پورا کریں گے مطرو تمہاری سمسیہ کو سلجھانے کا میں اپنی طرف سے پورا پرتنے کروں گا آپ لوگ نشند ہو کر اپنے گھر جائیے اگلی بار جب بادشاہ اکبر شکار کے لیے گئے تو بیربل ان کے ساتھ تھا وہ ایک ورکش کے سمیپ سے گزرے جہاں کچھ اولو زور زور سے آوازیں نکال رہے تھے ایک درباری بیربل کو چڑھاتے ہوئے بولا شریمان آپ تو گیانی بیاکتی ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اولو آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں پرنتو مہراج ان کے جھگڑنے کا کارن سن کر آپ پرسند نہیں ہوں گے اس پر بادشاہ بولے کیوں بیربل پکشیوں کی آپسی بادشیز سے مجھے کچھ برا نہیں لگے گا مہراج ہمارے پڑوسی راج کے ایک نر اولو نے ہمارے راج کی مادہ اولو سے ویبا کیا ہے نر اولو کے رشتے دار یہاں دہیج کے وشہ میں چرچہ کرنے آئے ہیں اور دہیج کے روپ میں کم سے کم چالیس جنگلوں کی مانگ کر رہے ہیں پرنتو مادہ اولو کا پتا اس مانگ کو ابھی پورا نہیں کرنا چاہتا اس نے سنا ہے کہ بادشاہ اکبر نے کئی گاؤں کو جنگلوں میں پریورتت کرنے کا آدیش دے رکھا ہے تاکہ شکار کے لیے ادھک سے ادھک ستھان مل سکے جلد ہی جنگلوں کی سنکھیا بڑھ جائے گی اور تب سبھی دہیج میں دے دیے جائیں گے اس پر بادشاہ اکبر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ بولے بیربل میں کتنا سچ میں سوارتھی ہوں جو اپنے شوق کے لیے گاؤں کو نشٹ کر رہا ہوں میرا کرتووے تو یہ ہے کہ بے گھر لوگوں کے لیے گھر کی وغستہ کر کے جنہتکاری کار کروں پر میں تو بسے بسائے گاؤں کو بھی نشٹ کروا کر لوگوں کو بے گھر کر رہا تھا میں اپنے سیوکوں کو آگیا دیتا ہوں کہ گاؤں کو خالی کرانا بند کر دیں اس پرکار بیربل نے سہیتہ مانگنے والوں کے ساتھ پورا نیائی کیا